بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان نے پھر جھوٹ بولا ہے اور وہ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے اور اکیلا وہی نہیں پوری پارٹی ایک نئے سرے سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے اور جلسہ جو نہیں ہو سکا اس کے پارٹی پر دو طرفہ تباہ کن اثرات ہوئے ہیں ایک مکمل ڈیزاسٹر پارٹی کے لیے اس کا کچھ حوال بیان کرنا ہے اور پھر اگلے ہفتے ہونے والے دو اہم واقعات جس کے بعد پاکستان کا موجودہ منظرنامہ یکسر فنڈمنٹلی چینج ہو جائے گا بالکل ہی بدل کر رہ جائے گا اور کئی سکیمیں کئی بساتیں وہ کیسے پلٹ جائیں گی اور پھر عمران خان روف حسن پر کیوں آگ بھولا ہے اور اس میں وہ حق بجانب نہیں ہے اس کا بھی ذکر کرنا ہے اور یہ دو تین باتیں مین پوائنٹ ہیں اسی کی گرد جو پاکستان کی سیاست ہے آج کل گھوم رہی ہے تو ناظرین عمران خان نے جھوٹ یہ بولا ہے کہ فوج کے طرف سے میرے ساتھ رابطہ کیا گیا اور مجھے جلسہ کرنے سے باز رہنے کو کہا گیا اور مجھے پیغام دیا گیا کہ نو مئی کے عادہ ہو سکتا ہے ایک اور نو مئی ہو جائے گا تو میں نے پھر ملک کے وسیطر مفاد میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ جلسہ نہ کریں اچھا اس میں جھوٹ کیا ہے اس میں جھوٹ یہ ہے کہ فوج نے رابطہ کیا ہے فوج نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور جو حقیقت تھی اس کا کچھ حصہ میں نے کل بتا دیا تھا کچھ اس میں تھوڑا ایڈ اپ کرنا ہے کل میں نے بتایا تھا کہ گنڈاپور اور مروت یہ دونوں کے طرف سے شہر پسندی کا ایک منصوبہ تھا جس کی تفصیل اداروں کے پاس پہنچ چکی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس منصوبے پر جزوی طور پر عمل بھی ہوا پی ٹی آئی کی ایک ایمین نے نے پولیس پر فائر کھول دیا وہی ترنول کے مقام پر بلا اشتعال پولیس پارٹی اپنے حساب میں کھڑی تھی کوئی لاتھی چارج ہو رہا تھا نہ شیلنگ ہو رہی تھی نہ پکڑ دکڑ ہو رہی تھی نہ دھینگا مشتی ہو رہی تھی لیکن پی ٹی آئی کیس ایمین نے نے فائرنگ کر دی اور ایس ایچو سمیت آٹھ افراد گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر بھی سکتے تھے اور اگر وہ کسی ایک کانسٹربل کی جان چلی جاتی یا ایس ایچو کی جان چلی جاتی یا ایک سے زیادہ جانے چلی جاتی تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ محول کیا ہو جانا تھا یہ ان کا پورا منصوبہ تھا لیکن اس کے ساتھ ہی گنڈا پر جو ہے وہ ڈبل گیم بھی کھل رہا ہے اور میں نے آپ کو یہ کل بتا دیا تھا کہ گنڈا پر نے اوپر یہ یقین دہانی قرار رکھی ہے کہ میں کوئی جلوس لے کر نہیں آؤں گا پورے صوبے کے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ سوابی جمع ہو جائے میں وہاں پہنچوں گا اور جلوس کے قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد چلیں گے لیکن حقیقت میں جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ سوابی اس نے گنڈا پر نے سوابی نہیں آنا تھا کوئی بہانہ بنا کر کوئی وجہ بنا کر اس نے گنڈا پر نے سوابی نہیں آنا تھا اور سوابی میں دوسرے لوگ پارٹی کے قیادت کرتے ہوئے اس جلوس میں پھر دہشتگردی کا کوئی واقعہ کرایا جانا تھا پی ٹی اے کی طرف سے اور گنڈا پر نے ایک تو ڈبل گیم تھی اور دوسرا گنڈا پر یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ یہ میں تو اس کے قیادت نہیں کر رہا تھا جس جلوس نے یہ واردات کی ہے جس جلوس کے شرکاہ نے یہ واردات کی ہے یا کسی نے بھی کی ہے مجھ پر اس کی ذمہ داری آئے دن نہیں ہوتی دوسری طرف اس نے لائن سیدھی بھی کر رکھی ہے یہ اصل میں ڈبل گیم کا مقصد کیا ہے سیانہ کا وجہہ نا کچھ زیادہ ہی کھا لیتا ہے بعض اوقات اس کی ڈبل گیم یہ ہے کہ فوج کی نظروں میں میں قیمتی شخص رہوں میری ویلیو رہے لیکن مستقبل کا جو منظر نامہ ہے جس میں ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سکڑ کر صرف پختون خواہ کی پارٹی رہ جائے گی اور عملاً اب بھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پختون رنگ جو ہے وہ اس وقت پارٹی پر تقریباً نوے فیصد رنگ جو ہے وہ پختون ہے یعنی پارٹی کی جتنی قیادت آپ کو نظر آتی ہے پریس کانفرسے کرتے ہوئے اجتماع کرتے ہوئے بیانات دیتے ہوئے وہ ساری کی ساری پختون ہے کیا وہ گوھر جان ہو شیر مروت ہو علی امین گنڈا پر ہو شہر جارہ افریدی ہو علی بحمد خان ہو جتنے بھی آپ کو صفحے اول میں نظر آئیں گی وہ سارے کے سارے پشتون ہیں اور پنجابی اب دوسرے صوبوں کی قیادت تو خیر ان کے پاس ہے ہی نہیں لیکن جو پنجابی قیادت ہے نام نہاد بزدلوں کی وہ ہمیں کہیں منظر پر نظر نہیں آتی چاہے وہ ہماد عظر ہو اور چاہے وہ دوسرا لاہور کا ایک وہ جو کیا نام قبضہ گروپ ہے ڈرک مافیا اسلام اقبال ایسا کوئی نام ہے تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی اور پورے پاکستان کی پی ٹی آئی کی سہنست پر یہ پختون الیمٹ چھائے ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والے محول کا اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی نے سکڑ کر پختون خواہ کے پارٹی رہ جانا ہے اور اس پختون خواہ میں عمران خان کی یہ فانسی کے منتظر ہیں کہ عمران خان کو فانسی ہو اس کے بعد پختون خواہ میں ید پڑے گا اور ید کے ہوں گے تین فریق ایک گنڈا پر ایک شیر مروت اور ایک مراد سعید اور تینوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ عمران خان کا جانشین میں ہوں عمران خان نے جو فکر دی ہے حقیقی ازادی کی اس کی قیادت کرنے کا میرے سوا کوئی اہل نہیں ہے تو پھر ان تینوں میں ید پڑے گا پھر تینوں کے گروپ کے بہت سارے لوگ ہیں اور اس دران پختون خواہ میں جو پھڑا پڑا ہوا ہے وہ ابھی رکا نہیں ہے اس کی تفسیر پھر کبھی سہی تو اصل میں ہوا یہی کہ ایک تو آزم سواتی کو پارٹی کے اندر سے جو ذرائع سے خبر ملی کہ شیر مروت خاص اور پرگنڈا پور نے شیر مروت کا وہ بتایا کہ شیر مروت یہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور نو مئی جیسے صورتحال پیدا ہو جائے گی اور پھر آزم سواتی نے اوپر رابطہ کیا اوپر والوں نے پھر اس کی ملاقات کا بندوبست کروایا اور جو بھی پیغام اس نے دیا وہ عمران خان کو پارٹی کے اندر کے طرف سے دیا فوج کے طرف سے کوئی پیغام نہیں دیا لیکن فوج کا ایک اور پیغام عمران خان تک اس دوران پہنچ چکا تھا وہ یہ تھا کہ کل کے جلسے میں کوئی بھی گربڑ ہوئی تو تمہارے اوپر جو الزامات ہیں جن پر جو مدہ تم پر چلنا اس میں ایک اور کا اضافہ ہو جائے گا اور پھر پارٹی کے ساتھ وہ سختی شروع ہو جائے گی جو ابھی تک شروع نہیں ہوئی اور اس پر پھر عمران خان یرک گیا ڈر گیا سہم گیا اور اس نے یہ خود فیصلہ کیا کہ جلسہ نہیں کرنا جلسہ منعقد نہیں کرنا جلسے سے پارٹی بھاگ گئی اب یہ پوری پی ٹی آئی میں حیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ جھوٹ گھڑتے بھی کتنی آسانی سے ہیں اور اس کو پھر پھیلاتے بھی کتنی تندہی سے ہے کہ ایک مرتبہ تو ہر ایک کو یقین آ جاتا ہے یہ سوشل میڈیا میں اتنی طاقت نہیں ہے یہ جو کچھ لوگوں کو یقین آ جاتا ہے تو اس کے پیچھے الیکٹرانک میڈیا نیشنل مین سٹریم میڈیا پر بیٹھے ہوئے ان کے وفادار جن کو پتہ نہیں ریاستی ادارے اور حکومت کیوں نظر انداز کر رہی ہے اور کیوں ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہی وہ بات شروع ہی اس طرح کریں گے یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ حکومت فوج نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے کیونکہ اگر وہ اس طرح بات کریں تو سننے والا شک میں پڑ سکتا کہ پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں جھوٹ کہہ رہا ہے اس کا دعویٰ آیا کہ فوج نے رابطہ کیا ہے پتہ نہیں اس نے کیا بھی ہے یہ نہیں کیا یہ بات اس طرح نہیں شروع کریں گے ان کے پروگرام کس طرح شروع ہوتے ہیں طریقہ واردات ایک ہی ہے وہ یہ ہے مثلا مہمان سے پوچھیں گے کہ جناب والا آپ یہ بتائیے کہ جو فوج نے رابطے کیے عمران خان سے ان کا مقصد کیا ہے اور پھر وہ مہمان جو ہے وہ بھی اسی طرح فیڈیڈ ہوتا ہے اس کو بھی اسی طرح لوڑ کر کے بھیجا گیا ہوتا ہے تو وہ مہمان کہتا ہے کہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ برہ پگلی ہے ورنہ فوج کیوں رابطہ کرتی اب یہ سٹائل دیکھئے اس سٹائل سے سننے والا یہی سمجھے گا کہ جو فوج نے رابطہ کیا ہے اس پر تو کچھ شک ہی نہیں ہے اس پر تو بات ہی نہیں ہو رہی بات تو یہ ہو رہی ہے کہ رابطہ کا مقصد کیا ہے یعنی ذہنوں میں یہ چیز آ گئی کہ فوج نے رابطہ کیا ہے اور پوری پھر ان کی جو فوج ہے جو جہاں جہاں بھی بیٹھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر بیٹھی ہوئی ہے الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھی ہوئی ہے وہ پھر یہ تأثر دینا شروع ہو جاتی ہے کہ دراصل فوج کے عصاب جواب دے گئے ہیں عمران خان اتنا زیادہ ڈٹ گیا ہے فوج کو اندازہ یہ نہیں تھا تو اب فوج کو تھوڑا سا تو جھگنا پڑے گا یہ اس طرح کا تأثر ایک سکیم کے تحت دیا جاتا ہے تاکہ کارکن جو ہیں وہ جڑے رہیں اور کارکن جو ہیں ان کی مثال وہی ہے وہ جیسے وہ کائرٹ اینڈ سٹک والا جو مہاورہ جو ایک لیجنڈ ہے کہ یعنی ایک آدمی گدے پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے ایک رسی سے یا لکڑی سے ایک لکڑی سے رسی باندھ کر اس میں گاجر لٹکائی ہوتی ہے جو گاجر چہرے سے ڈیڑھ دو فٹ آگے ہوتی ہے اب گدہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں دو قدم چلوں گا تو یہ گاجر میرے موں میں آ جائے گی لیکن گاجر تو اس کے موں میں نہیں آتی کیونکہ وہ جو دو قدم بڑھتا ہے تو گاجر بھی اس کے ساتھ ہی دو قدم بڑھ جاتی ہے وہ تو اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے لکڑی کے ساتھ سٹک کے ساتھ لیکن وہ گدہ چلتا جاتا ہے کہ بس اب دو فٹ کا فاصل رہا گیا اب یہ گاجر میرے موں میں آ جائے گی اب یہ گاجر میرے موں میں آ جائے گی اور وہ چلتا جاتا چلتا جاتا بچارہ آٹھ آٹھ گھنٹے اسے ایک گاجر کو کھانے کے لیے دوڑتا ہے اور اسے یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ دو فٹ کا فاصل رہا اور میں صبح سے چل رہا ہوں گاجر تو میرے موں میں کیوں نہیں آ رہی پی ٹی آئی کے ورکروں کا وہی حال ہے ان کا سوشل میڈیا ہر دس منٹ بعد دس یوٹیوب ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے یعنی ہر منٹ کے بعد ایک ویڈیو آتی ہے اور اس میں جہی لکھا اس میں اس کا انوان اور اس کا کنٹینٹ یہی ہوتا ہے کہ خان نے بازے پر لٹ دی فوج جھگ گئی منت ترلے شروع ہو گئے پاؤں پکڑ لیے گئے عمران خان مان نہیں رہا برہ پگل گئی معاملہ سلج گیا شباز کی شٹے ہونے والی یہ عمران خان کے باہر آنے کے معاملہ تیہ ہو گئے اور عمران خان کے وزیر عظم بنانے کی بھی منظوری دیا دی جی ایس کیوں میں آلہ سطح کا جلاس ہوا جس میں یہ تیہ ہوا کہ بھئی اب ہم عمران خان سے زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکتے اب ہماری بس ہو گئی ہے تو اس طرح کے وہ تو کرتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا جھوٹ بک رہے ہیں اور ہم یہ لوگوں کو اللو بنا رہے ہیں لیکن مزے کی بات ان کی نہیں ہے ہر دعوے پر ہر دو منٹ بعد یعنی عمران خان کو چھتر پڑھ رہے ہوتے ہیں چھتر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ ویڈیو ان کی ہوتی ہے کہ عمران خان پر بھارو پھول برساؤں کا منظر ہے اور یہ جو آڈینس ہے یہ مان لیتی ہے کہ چھتر نہیں پڑھ رہے پھولوں کی بارش ہو رہی ہے تو خیر یہ ہی ہے اس جھوٹ کا پوسٹ بارٹم تھا اور نہ کسی فوج نے رابطہ کیا نہ فوج کو رابطے کی ضرورت ہے فوج جو کچھ کرنا چاہتی ہے ریاست جو کچھ کرنا چاہتی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ ابھی آپ کو مزید نظر آئے گا اگلے ہفتے جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے تو عمران خان کے ذکر کے ساتھ ہی کہ یہ روح حسن پر آگ بگولا ہے اور وہیڈپریشن کے عالم میں آگ بگولا ہے اس کا یہ کہنا ہے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہایا کہ اس کمبخت نے روح حسن نے اپنا موں کھول دیا سب کچھ بخت دیا یہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے ہر ذریعے سے یہ خبر آئیے کہ فیض نیٹورک کے بہت سارے راز روح حسن کی وجہ سے ملے ہیں کچھ روح حسن نے اپنے موں سے باتیں بتائیں کچھ اس کے موبائل سے چیزیں ملیں اور پھر کڑی سے کڑی جڑتی گئی جڑتی گئی جڑتی گئی تو عمران خان کا غصہ اس پر غلط کس لیے ہے غلط اس لیے ہے کہ روح حسن کی تو اوقات ہی کیا وہ اسی سال کی عمر کا ایک آدمی ہے اور وہ اس کے حساب چھوڑیں اگر کسی ہٹے کٹے جوان آدمی کو بھی وہاں پچا دیا جائے تفتیش کے لیے جہاں سے ہو کر یہ روح حسن صاحب آئے ہیں تو وہ بھی سب کچھ بک دے گا وہ بھی کچھ صرف اس تفتیش میں صرف اسی آدمی سے کچھ معلومات نہیں مل سکتی جس کے پاس معلومات موجود ہی نہ ہو یعنی جو بے گناہ ہو یا جو غیر متعلقہ ہو جائے ڈراتے جائے دمگاتے جائے وہ روے گا پیٹے گا لیکن بتائے گا کیا بتانے کے لیے اس کے پاس کچھ ہوگا تو بتائے گا نا ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ سارے جرم میں نے کی ہیں کیسے کی مجھے تو نہیں پتا کیسے کی لیکن یہ میں نہیں کی ہیں وہاں سے وہاں جس کے ساتھ تفتیش ہوتی ہے وہ بچ نہیں سکتا وہ روح حسن کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس نے سب کچھ بک دینا تھا اور دوسری وجہ اس غصے کے بیجا ہونے کی یہ ہے کہ صرف روح حسن پر انحصار نہیں تھا کئی دوسرے ذرائع سے بھی بہت ساری باتیں معلوم ہو چکی تھی اور یہ بات البتہ میں نے نوٹ کی ہے اور آپ کے سامنے تھوڑا سا عرض بھی کیا تھا کہ فیض نے کافی عرصہ اپنا نیٹ ورک چھپائے رکھا اور ریاستی ادارے یہ حیران تھے پریشان تھے کہ ان ججوں کو اور عمران خان کو یہ کمک کہاں سے مل رہی ہے وہ سراغ نہیں لگا پا رہے تھے کافی عرصہ تک یہ سراغ نہیں لگا پا رہے تھے اور یہ دو مہینے پہلے کی بات ہے جب ان کو سراغ ملنے شروع ہے تو اس کی وجہ کوئی اتنی حیران کن نہیں ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آئی ایس آئی ہماری نکارہ ہو گئی ہے اور وہ نیٹ ورک کا اس کو پتا نہیں چل سکا اس کی وجہ بڑی سمپل تھی کہ یہ نیٹ ورک جو صاحب چلا رہے تھے وہ خود سپائی ماسٹر تھے یعنی جنرل فیض عمید وہ آئی ایس آئی کے انچارج رہے اور اس آئی ایس آئی کے سربراہ رہنے سے پہلے وہ ان کا جو سی ڈی جی سی ہوتا ہے اس کے وہ بھی آئی ایس آئی کا ایک سیکشن ہوتا ہے بڑا اہم اس پر اس میں بھی رہے اور وہ چلاک آدمی تھا غیر ممولی چلاک اور ذہین آدمی تھا اس نے پھر جو خفیہ نیٹ ورک بنایا پہلے تو اس نے اپنے دور میں ہی اس بات کی تیاری کر رکھی تھی کہ میں نے اپنے وفاداروں کی ایک فوج بنانی ہے اور پھر وہ چونکہ خود سپائی ماسٹر تھا ان سب چیزوں کو جانتا تھا کہ خورا کیسے لگتا ہے سرا کیسے لگایا جاتا ہے وہ ان چیزوں کا ماسٹر تھا تو اس نے نیٹ ورک ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بنایا کہ ایسی کوئی حرکت مجھ سے یا کوئی ایسا سٹیپ میں نہ لے لوں جس سے خورا مجھ تک پہنچ جائے اور اسی لیے وہ دو سال تک تقریبا ڈیٹھ دو سال تک اس کے نیٹ ورک کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ یعنی جو ایک گھر کا بھیدی ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو چھپانا جانتا ہے اور پھر کچھ باتیں تو بڑی سمپل حصول ہوتی ہیں کچھ سمپل حصول ہوتے ہیں بہت ہی سمپل لیکن وہ دائمی ہوتے ہیں ہمیشہ کام آتے ہیں مثلا وہ آپ نے ایک کہانی سنگی ہوگی کہ کسی نے کھیر بنائی تو وہ جو بچہ تھا اس کا بیٹا تھا کھیر بنانے والے کا اس نے گھر میں موقع دیکھا اور وہ ساری کھیر کھا گیا اور پھر اس نے تھوڑی سی کھیر گھر کے کونے میں جو بندہ ہوا بشڑا تھا گائے کا اس کے موہ پر لگا دی تو اب جب گھر والے آئے والد صاحب بھی آئے والدہ بھی آئی انہوں نے دیکھا کہ کھیر کا پتیلہ تو خالی ہے اور پھر ان کی نظر وہ گائے کے بشڑے پر پڑی اس کے موہ پر کھیر لگی ہوئی تھی تو وہ سبر کر کے بیٹھ گئے کہ یہ بشڑے کی رسی کھل گئی ہوگی اور یہ آ کر کھیر کھا گیا یہ بڑا سمپل آئے کہ یعنی اس میں کوئی پچیدہ فارمولہ نہیں ہے بڑا سمپل سا یہ ایک اصول ہے کہ خود کو بیگنا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی واردات کرو اور یہ دائمی ہے دائمی سے مراجعہ ہے کہ چلاکی کے جتنے بھی پچیدہ اصول اور حکمت عملی ہیں اور سٹیٹیجیز اور جو بھی آپ کہلیں ان کی بنیاد کچھ سادہ اصولوں پر ہوتی ہے مثلا ایک سادہ اصول یہ ہوتا ہے سراغ ارسان کا کہ مثلا ایک چور ہے اس نے چوری کے رقم اپنے کمرے میں رکھ دی ہے تو ایک سادہ ترین اصول اس کا یہ ہے کہ جب سراغ سراغ ارسان اس کمرے میں آئے گا یا اس گھر میں آئے گا تو وہ کہے گا دل میں کہ چور میں ہوں یہ چوری جو کی ہے یہ میں نے کی ہے اور میں چور ہوں اور چوری کا مال میرے پاس ہے اب میں دماغ لڑاؤں کہ میں اسے کہاں چھپاؤں کہ دوسروں کی نظر میں نہ آسکے کیونکہ انسانوں کی بہت سارے گروہوں کی نفسیات مشتقہ ہوتی ہے چنانچہ پھر وہ سوچتا ہے کہ سوچتا ہے کہ اچھا میں یہ چیز اس سوفے کی نیچے رکھ دوں اس سوفے پر تو کسی کا دھیان نہیں جائے گا یہ دیوار پر جو لٹکی ہوئی گھڑی ہے اس پر تو ہر ایک کا دھیان چلا جائے گا اس کے پیچھے نہیں رکھنا سوفے کمرے میں پانچ چھے پڑے ہوئے ہیں تو یا وہ سوچے گا کہ سوفوں کی تلاشی بھی ہو سکتی وہ کوئی ایسی جگہ ذہن میں لائے گا جہاں پر کسی کا دھیان نہیں جا سکتا پھر جب ایسی جگہ وہ لے آئے گا پھر اس جگہ کی تلاشی لے گا تو وہاں سے وہ محلوسے مل جاتا ہے کیونکہ یہی کچھ چور نے بھی سوچا ہوتا ہے تو یہ کچھ سمپل اصول ہوتے ہیں اور فیض کا نیٹ ورک اسی لیے نہیں پکڑا گیا کیونکہ اس نے انہی اصولوں پر اپنے نیٹ ورک بنایا جن اصولوں پر آئی ایس آئی یہ میلیٹری انٹیلیجنس اس طوار ہے کہ ان کے آپریشنز کا پتہ ہی چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو پھر ان کی طرف کچھ جب کچھ سراغ ملے اور پھر روح فحسن پکڑا گیا روح فحسن جو پکڑا گیا وہ تو ان کی لاتری لگ گئی تو روح فحسن پر اس کا غصہ بیجا ہے اچھا اب تیسرا پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کا جلسے کی نکامی جو ہے پارٹی کے لیے دو طرفہ تباہی کیسے ہیں میں اس کا مقصد رہلز کرتوں ایک تو یہ تباہی یہ نہیں ہے کہ جلسہ نہیں ہو سکا وہ تو تیہ تھا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جلسہ نہیں ہونے دینا وہ غلط فیصلہ تھا صحیح فیصلہ تھا اس پر الگ بات کی جا سکتی لیکن فیصلہ تھا اصل چیز یہ نہیں ہے کہ جلسہ نہیں ہو سکا اصل چیز جو تھی جو تباہی آئی پی ٹی آئی پر وہ یہ تھی کہ پاکستان بھر میں پی ٹی آئی پختون خواہ کے دو تین علاقوں کو چھوڑ کر کہیں بھی کارکنوں کو موبیلائز نہیں کر سکی جلسہ ملتوی ہو گیا تب بھی اگر کوئی اور پارٹی ہوتی تو باقی پنجاب کو چھوڑیے صرف اسلامباد اور پنڈی سے ہی وہ دو ڈھائی ہزار تین ہزار یا پانچ ہزار کے قریب لوگوں کو نکال لاتی کہ ٹھیک ہے یہ جلسہ تو نہیں کرنے دیا گیا ترنول پر تو ہم یہاں اس فلانے چوک پر اس فلانی سڑک پر اس فلانے ایوینیو پر اس فلانے سیکٹر میں اب فلانے گراؤن میں ہم کھڑے ہو کر اتجاج کرتے ہیں اگر وہاں پانچ ہزار چار ہزار کا مجمع کھڑے ہو کر اتجاج کرے اور نعرے لگائے تو ایک فضاء بن جاتی لیکن پی ٹی آئی اسلامباد اور پنڈی میں بھی پچاس کارکن بھی نہیں نکال سکی یہ جو مرضی جھوٹ بولیں کہ لاکھوں کارکن نکل آئے پچاس کارکن بھی نہیں تھے اور لاہور میں خانہ خالی تھا پنجاب میں خالی تھا سندھ میں تو ویسے ہی نہیں ہیں بلوچستان میں تو ویسے نہیں ہیں پشتون بیلٹ کو چھوڑ کر باقی بلوچستان میں یہ پشتون بیلٹ کے اندر سکڑتی جا رہی ہے پی ٹی آئی اور پنجاب کا مسئلہ کیا ہے میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں کو احساس نہیں ہے کہ نو مئی کے بعد پنجاب سے پی ٹی آئی نے گریجولی ختم ہو جانا ہے پاکستانی فوج پوری پاکستانی قوم کی فوج ہے اور مسئلہ کشمیر پورے پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے لیکن پنجاب ان دونوں معاملات پر زیادہ سنسٹیو ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں جیسا کہ یہ ایک موٹی وجہ ہے کہ کشمیر کا بارڈر جو ہے وہ مسلسل پنجاب کے ساتھ لگتا ہے یعنی بالائی پنجاب کا جو سارا بارڈر ہے وہ کشمیر کا بارڈر ہے اور کشمیر اور پنجاب کے درمیان صدیوں سے انٹر ایکشن رہا ہے ایک تو یہ وجہ ہے اور فوج کا یہ مسئلہ ہے کہ انڈیا سے ظاہر نفرت ہر پاکستانی کو ہے انڈیا کی پالیسی کو جیسے لیکن پنجاب والے چونکہ زیادہ افیکٹی ہیں اور وہ پنجاب والے زیادہ سنسٹیو ہیں اور فوج میں بھی چونکہ پنجاب کے لوگ زیادہ ہیں چنانچہ نسبتاً جو جذبات کی شدت اور حدت ہے فوج کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے وہ پنجاب میں زیادہ ہے اور وہ پی ٹی آئی کے لیے نو مئی جو تھا وہ پنجاب سے اس کے خاتمے کی بنیاد بنا ٹھیک ہے الیکشن میں لوگوں نے ووٹ ڈالے لیکن پنجاب کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس چیز کو فیر کرتی ہے اور ایک ہوتا ہے گلٹ گلٹ دو قسم کی ہوتے ہیں ایک گلٹ ہوتا ہے ضمیر کا تو وہ تو خیر پی ٹی آئی والے اس سے محروم ہیں پی ٹی آئی والے یہ تو شیطان اور بلیس کی ضروریات ہیں ان میں زمین کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دوسرا گلٹ ہوتا ہے پکڑے جانے کا یعنی جرم پر افسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے آپ نے گھروں میں پالتو بلی یا پالتو کتا دیکھا ہوگا وہ بعض اگر آپ ان کو اکیلے نوٹس کر رہے ہیں ان کو پتا نہ ہو کہ آپ ان کو نوٹس کر رہے ہیں کیمرے کی ذریعے یا کسی دروازے کی درز کی ذریعے سے تو وہ کیا کرتے ہیں برطن توڑ دیتے ہیں اوپر سے نیچے گرا دیتے ہیں اور پھر بڑا اس کا مزہ لیتے ہیں ان کے چہرے پر بڑی خوشی کے تاثرات ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے کہ اوپر سے برطن گرا دیا نیچے بگر کر ٹوٹ گیا ہے اور ایسے میں اگر آپ اندر چلا جائیں اسی وقت اندر چلا جائیں تو وہ بلی ہو یا کتا ہو دونوں سہم جائیں گے دونوں کے چہرے پر شرمندگی ہوگی اور دونوں نظرے چڑھائیں گے اور پھر میاؤں میاؤں کریں گے اور معافی مانگیں گے تو یہ دوسرا گلٹ یہ جرم کا گلٹ نہیں ہے جرم تو انہوں نے کیا مزے کے لیے اور اگر آپ نہ پکڑتے تو وہ مزہ لیتے رہتے لیکن یہ گلٹ ہے پکڑے جانے کو انہوں نے تو ہمیں دیکھ لیا یہ تو ہمیں پکڑ لیا اب یہ ڈانٹ پڑے گی کیا ہوگا تو یہ دوسرا گلٹ جو تھا نو مہی کا وہ پنجاب میں پریویل کر گیا ہے اچھا جلسہ میں لوگوں کو نہ نکال سکنے کا ایک تباہی تو یہ ہوئی پارٹی کی دوسری تباہی یہ ہوئی یعنی ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی نا کہ پی ٹی آئی کم سے کم پنجاب میں کسی کو نہیں نکال سکتی پچاس آدمی بھی نہیں نکال سکتی تو دوسرا اس کا ڈیزاسٹر یہ ہوا کہ کارکنوں میں مریوسی ہوئی انہوں نے اپنی لیڈروں کو چوڑیاں بھیجی صرف چوڑیاں بھیجی حالانکہ گھرارے شرارے ساڑیاں بندیاں یہ سارا کچھ بھیجنا چاہیے تھا صرف وہ چوڑیاں نہیں بھیجنی چاہیے تو گالیاں پڑھ رہی ہیں ان کو پی ٹی آئی کی لیڈروں کو پتہ نہیں کیسی کیسی گالیاں وہ دے رہے ہیں جو گالیاں دوسروں کو دیا کرتے تھے اب اپنی لیڈرشپ کو دے رہے ہیں تو یہ دوسری تباہی تھی ناظرین اب پروگرام ہو گئے لمبا تو اگلے ہفتے جناب دو واقعات ہونے والے ایک واقع کا میں نے کل ذکر کیا تھا بتایا نہیں تھا کہ کون سا واقعہ وہ ہے عمران خان کی حوالگی کا چل رہی سجنی یعنی اگلے ہفتے سجنی کی ڈولی اٹھنے والی ہے اور سجنی ڈولی میں بیٹھ کر سسرال جانے والی ہے چل رہی سجنی اب کیا روئے تو ایک تو یہ واقعہ ہونے والا ہے ملٹری ٹرائل کوٹ مارشل اگلے ہفتے اس کی خبر آ جانی ہے اور دوسرے اگلے ہفتے قومی اسمبلی کا اجلاس جو پیر کو بلائے گیا ہے اور وہ جمعے رات یا جمعے سے پہلے پہلے کچھ اہم قسم کی قانون سازی بلکہ آئین میں ترمیم کرنے والا ہے اور یہ ترامیم کیا ہوں گی ان ترامیم کے بعد نقشہ بدل جائے گا عدالتی محاذ سیٹ ہو جائے گا اور حکومت کے پاس بہت سارے ایسے اختیارات آ جائیں گے کہ اب تک کچھ سادشی ہے ناصر جن کی الموں کو خون لگ گیا تھا کہ ہر موقع پر پارلیمنٹ کا خون کرنا ہے پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے پاکستان کو ترقی کے رستے پر جانے نہیں دینا ہے سیاستی استحقام نہیں آنے دینا ہے شیطانیاں کرنی ہیں بدمستیاں کرنی ہیں خرمستیاں کرنی ہیں ان شیطانیوں کا خرمستیوں کا بدمستیوں کا اور وہ جسٹس منیرزم کا پورا جو ایک شیطانی سٹرکچر ہے مختلف تنتر منتر کا وہ سارے کا سارا اس کے خاتمی کی راہ ہموار ہوگی یعنی پاکستان میں اب وہ کچھ ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا ناظرین آخر میں رحیمیار خان میں ایک دردناک سالیاں پیش آیا جس میں ڈاکو نے گھات لگا کر پولیس والوں پر حملہ کیا اور اطلاعات کے مطابق چودہ سے بھی زیادہ پولیس والے شہید کر دیئے یہ بڑا دردناک سالیاں تھا وہ تو واپس نہیں آسکتے لیکن حکومت اور حکومتی اداروں کیلئے یہ شرم کا مقام ہے کہ انہوں نے پولیس کو ایسی گاڑیاں دیں کہ جب وہ کچھے کے علاقے میں کیچر میں فسی تو وہ انہوں نے چلنے سے انکار کر دیا اگر گاڑیاں اچھی ہوتی تو اچھی گاڑی کیچر سے نگل جاتی ہے وہ کیچر سے نہیں نکل سکیں اور ڈاکو جو اردگرد چھپے ہوتے ہیں انہوں نے آکا مار کر ان کو مار دیا پھر ڈاکو کے پاس راکٹ لانچر ہے اور ایسا جدید ترین اسلحہ ہے جن میں سے کچھ انہوں نے ٹی ٹی پی سے لیا ہے یا پولیس والوں کے پاس ان کے مقابلے کا اسلحہ ہے ہی نہیں تو اس جو چودہ پندرہ یا جتنے بھی سپاہی شہید ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی جتنے پولیس والے شہید ہوتے ہیں ڈاکو سے مقابلے میں تو ان سب کا جو خون ناہک ہے اس حکومتی نظام کے گردن پر آئے حکمران چاہے کوئی ہو پیپلز بارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو کہ جنہوں نے پولیس کو نظر انداز کر رکھا ہے اور ایک طرح سے وہ نیحتی پولیس کو بھیج دیتے ہیں موت کے موں میں کہ چڑ جا بیٹا سولی رام بھلی گھڑے گا تو ناظرین انشاءاللہ اگلے بلاگ بلاکات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ